لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جامپر گروپ کیپٹن کرنل ریٹائر سیسل چوتھری کی آج ہم سے بچھڑے نور برس پیٹ کے سیسل چوتھری ستائیس اگس انیس سو اکتالیس کو ڈلوال پنجاب میں پیدا ہوئے ربطدائی تعلیم سین انتھنی ہائی سکول لاہور سے حاصل کی جس کے بعد پاکستان ائر فورس جوائن کر لی اور اپنی جنگ اسلاحیتوں سے پاکستان فضائیہ کے مشہور ہواباز میں اپنا نام پیدا کر لیا سیسل چوتھری نے انیس سو پینسٹ جنگ میں کئی اہم مارکوں میں حصہ لیا اور بھارت کے تین جہاز بھی مار گرائے ایک مرتبہ بھارت کی فضاء میں لڑے جانے والے ایک مارکہ میں سیسل چوتھری کے جہاز کا اندھن بہت کم رہ گیا سرکھوڈا ائر بیس تک واپسی ناممکن تھی جہاز کو محفوظ علاقے میں لے جا کر اسے پیراشوٹ کے ذریعے نکلا جا سکتا تھا مگر ایک ایک جہاز پاکستان کے لیے قیمتی تھا حاصل دماغ سیسل نے ایک انتہائی جرت مندانہ فیصلہ کیا وہ بچے کچھ اندھن کے مدد سے جہاز کو انتہائی بلندی تک لے گئے اور پھر اسے گلائٹ کرتے ہوئے سرکھوڈا اتھار دیا اس سے پہلے کسی پاکستانی ہواباز نے جنگی جہاز کو گلائٹ نہیں کیا تھا سن انیس سو اکتر میں سیسل چوتھری جنگ کے لیے سرکھوڈا ائر بیس پر تائیناک تھی بھارتی حدود میں ایک مشن کے دوران سسل چوتھری کے جہاز میں آگ لگ گئی سیسل نے پیرا شوٹھ کی مدد سے چھلانگ لگا دی اور این پاک بھارت سرحت پر بارودی سرنگوں کے میدان میں اترے انہیں پاکستانی موشہ تک پہنچنے کے لیے محض تین سو گز کا فاصلہ تیہ کرنا تھا اس علاقے سے ان کا زندانہ کر آنا ایک موجزے سے کم نہیں تھا پاکستانی فوجیوں نے انہیں فوراں ہسپتال موچ جا دیا کیونکہ ان کے چار پسلیاں ٹوٹ چکی تھی ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کرنے کا حکم دیا مگر وہ اپنے بھائی کی مدد سے رات کی تاریخی میں ہسپتال سے فرار ہا کر اپنے بیس پہنچ گئے اس کے بعد ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا درد سہتے ہوئی سسل چوتھری میں چودہ فضائی مارکوں میں حصہ لیا اس مرتبہ انہیں ستارے بسالت دیا گیا جنگ کے بعد انہیں سو انہتر تک سسل چوتھری مختلف علاقوں میں تاینات رہے انہوں نے پاک فضائی کے سب سے عالی فضائی بیڑے کے سربراہی بھی کی وہ کومبیٹ کمانڈر سکول کے سربراہ بھی رہے 1994 کیتھلک چورچنے سینڈ انتھری ہائی سکول میں جہاں پر انہوں نے اکتائی تعلیم حاصل کی تھی پرنسپل مقرر کر دیا جبکہ 2007 میں سکول سے ریٹائر ہوئے اس وقت سکول کے بچوں کی تعداد 37 تھی 13 اپرل 2012 کو ستر سال کی عمر میں خداون میں سو گئے موسیقی